بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کہہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وصلاة 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 وعلا اہلہا اللہم اصول على محمد وعلا محمد وعلا چل فرج محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین آج ساپی محرم کے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کا دن یقیناً آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کربناک زیتناک دن تھا کیونکہ آج کے دن ابن زیادہ لائن کے حکم سے عمر ابن سعادہ لائن اور دگر یزیدیوں نے آل رسول علیہ وآلہ وسلم کے حرم مبارک تک پانی کی بندش پہ کو بندی لگا دی اور پانی جو ہے جو کہ بقول ابن زیادہ لائن کے خط کے یہ حضر نصارہ کے لیے چرند پرند کے لیے تو حلال ہے جائز ہے لیکن حسین اور اس کے اہل خانہ اور صحابہ باب وفا پر اس کا پینہ یا ان کا اس تک پہنچنا میں حرام قرار دیتا ہوں یہ ابن سعادہ لائن کو اس نے خط میں کہا تھا کہ خبردار چرند پرند پانی پینے یہ حضر نصارہ پیئے لیکن حسین اور اس کے اہل جو ہیں وہ نہ پیئے تو آج سختیوں اور کر بھڑا جو دن ہے ویسے تو ہر دن ہی آل رسول علیہ وسلم کے لیے سفر کا کربلا تک اور کربلا سے پھر شہادت تک عزیدوں اور سختیوں سے بھڑا ہوا دن ہے لیکن چونکہ اس کافلہ حسین علیہ وسلم میں جناب علیہ السلام جیسے کامسن بھی تھے جناب سکینہ سلام علیہ وسلم جیسے کامسن بھی تھی دیگر بچے بھی تھے جس کی وجہ سے پانی کی بندش کی وجہ سے جو صورتحال ہوئی ہوگی اس کا اندازہ شاید آپ اور میں نہیں لگا سکتے ہم جتنی بھی گرمی میں پیاس پرداش کر لیں یا پیاسے رہیں لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جناب کچھ دیر بعد یہاں وہاں پہنچ کے گھر پہنچ کے یا دکان کسی سے چھنڈا پانی لے کے ہم پی لیں گے تو ہمیں ایک تسلی رہتی ہے لیکن کیا کہا جائے کہ جہاں پہ خانوادہ رسول کو ہر سعی اور کوشش کے بعد بھی پانی تک رسائی نہ تھی اور جو بچا کچھا پانی تھا وہ کچھ روایات کے مطابق نو محرم کی صبح تک کچھ کے مطابق آٹھ کی رات تک آر محرم کی شب تک چلا اور اس کے بعد پیاس کا دور دورہ ہو گیا تو یہ جو آپ کی قربانی ہے اور آپ کا بھوک اور پیاس کے ساتھ سبر ہے یہ کیا ہمیں کوئی دعوت فکر نہیں دیتا کیا یہ ہمیں صرف اس چیز کے لیے میں پھر متوجہ کروں گا میں پھر آپ کو اس چیز پر متوجہ کروں گا کہ کیا وجہ تھی اتنی سختیوں کا برداشت بچوں کی پیاس برداشت کر لی امام نے جی اپنے اہل خانہ کی پیاس پرداشت کی کامسین علیہ صغر کی پیاس پرداشت کی جناب سکینہ کی پیاس پرداشت کی لیکن امام رٹے رہے وجہ کیا تھی اس وجہ تک بھی تو ہم نے پہنچنا ہے اس مقصد اور موقف تک بھی تو پہنچنا ہے نا فیصلہ کر کے اس پر ڈٹ گئے بس کے میں پیچھے ہٹا تو نموشی ہوگی ماذا اللہ کیا یہ مسئلہ تھا یا کوئی ذاتی انا کا مسئلہ تھا ماذا اللہ یقیناً ایسا نہیں تھا تو پھر وہ مسئلہ تھا کیا کیوں ٹٹے رہے پیاس تو پھر دور رہ گئی بہت دور رہ گئی پھر تو جنابی علیہ صغر جیسا معصوم گلہ رائے خدا میں پیش بھی کر دیا تو کیا وجہ ہے کیا گریہ کرنا یا مسائب سن کے وہ بھی میں پھر کہوں گا کہ یہ روایات اب ہٹالے مکتب میں سے کہ حسین پر گریہ کرنے کا اتنا سواب ہے حسین کی مجلس میں جانے سے جناب یہ منت پوری ہوتی ہے یہ حاجت پوری ہوتی ہے یہ روایتیں ذرا آپ نکال لیں دس منٹ کے لیے اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہتی ہے کتنے کہ حسینی آپ کو نظر آتے ہیں کتنے کہ ماتمی نظر آتے ہیں تو میرے عزیزو جب تک آپ مسائب حسین کے ساتھ مقصد حسین کو نہیں سمجھتے ازاداری کیجئے گریہ کیجئے ہم بارہا یہ کہا چکے ہیں کہ ثابت شدہ ہے سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام کے مسائب کا ذکر سن کے آنسو بہانا غم زدہ ہونا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن صرف یہ سنت نبوی تو نہیں ہے کہ صرف گریہ کرنے سنت نبوی تو یہ بھی ہے کہ آپ نے ان شہزادوں کو بچپن میں ہی جوان آنے جنت کا سردار قرار دے دیا امامِ علی مقام کی عمر مبارک کیا تھی جب نبی خدا دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے علقہ بات دیئے جنابِ حسین بن علی کو جنابِ حسین بن علی کو جنابِ حسین بن مشتبہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کیا بجا ہے نبی خدا ایسا کیا دیکھ رہے تھے نبی خدا کس چیز کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ یہی بچہ کل کو جب ایک قدم اٹھائے گا کوئی بہام نہ رہے تو پردہ نہ رہے کہ پتہ نہیں حسین کا قدم غلط ہے حسین کی راہ غلط ہے حسین کا فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے پیچھے میری احادیث تمہیں حسین کی سپورٹ میں نظر آئیں کہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے تو بلا وجہ نہیں ہے جنت کے جوانوں کا سردار بھی کوئی منحرف ہو سکتا ہے ماذا اللہ یا غلط قدم اٹھا سکتا ہے یا اپنے اپنے بال بچوں اور صاحب کی جان کو بلا وجہ اپنی ہے تو یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھا کیجئے پڑا کیجئے سنا کیجئے مطالبہ کیا کیجئے جو بھی خطیب کسی بھی ذاکر کی آپ مجلس سنتے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے اپنا جو فوکس رکھا کریں تو وہ آپ کو کربلا کتنی سمجھا کے گیا ہے پیام کربلا کتنا سمجھا کے گیا ہے وہ آپ کو حسین پہ گریہ کے عجرہ سواب تو بتا گیا جی اس قوم کو بے عمل بنانے میں ایک بہت بڑا کردار آج کے ممر حسینی کا ہے پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے کمرے میں جاؤ نوحے کی کیسر لگاؤ دو آنسو ٹپ ٹپ بٹھاؤ پرشتے نازل ہو گئے جناب سعیدہ نے دعا کر دی میں کہتا ہوں کیا جناب سعیدہ اور دیگر مقدس ہستیوں کو ہمارے عمال سے کوئی لینا دینا نہیں یا ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یار گریہ تو کر لی کہ آنسو تو بہا لیے اس کا حق بھی ادا کیا کہ نہ کیا یعنی جس چیز پہ میں رو رہا ہوں یا روتا ہوں بال بچوں سمیت روتا ہوں جس چیز پہ میں کمرے چھیلتا ہوں سینے زخمی کرتا ہوں یعنی اس چیز کا میں نے پالم کتنا کیا خیال کتنا کیا کردار ویسا ہی ہو چھترنج کیلنے والا شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی شراب کوروں کے محفلوں میں آنے جانے والا جی دین سے بے رغبتی رکھنے والا مزاج ایسا ہے اور آنکھوں میں جناب دو آنسو کمرے میں جا کے نوحات سن کے بالی ہے تو میرے لیے فرشتے نازل ہو گئے یہ کیسا دھوکہ ہے یہ کیسی کھلی گمراہی ہے جو پھلائی جا رہی ہے اور کس کے نام پر پھلائی جا رہی ہے جو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آپ کو بچوں سمیت زبا کروا دیتا ہے اس کے نام اس سے بڑا ظلم حسین مکتب حسین اور ممر حسین پر ظلم کیا ہوگا مقصد ہی بدل دیں آپ یعنی ساری چیزوں کا خلاصہ جو ہے آپ نے آ کے صرف ختم گر دیا کہ حسین پر رونے کے لیے ایک قوم پیدا ہوگی ان کا جروسواب ایسا ہے ان کا جروسواب وہ ہے وہ قوم بلکل کوئی وی وی آئی پی لیدہ ہی قوم ہے ان پر شریعت لاغوی نہیں ہوتی امام یعنی شریعت کو بچانے کے لیے زبا ہو جائیں اور آمیت نے جناب نتو خان آگئے کے مارے پر شریعت لاغوی نہیں ہے ہم کمرے میں جائیں گے نوحے لگائیں گے ٹپ ٹپ آنسوب آئیں گے ٹی وی الیڈیوں پر نوحے سنیں گے ہم سمجھیں گے واجیوہ بڑا ہم جناب کو مار کا مار رہے ہیں تیر مار رہے ہیں تو اسی کو امام نے کربلا میں ایک اپنے خطبے میں بھی بیان کیا آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پیش کرتے ہیں کچھ روایات کے مطابق تین محرم کچھ کے مطابق دو کو ہی یہ ارشاد آپ نے فرمایا امام یہ ضروری نہیں ہے کہ دو محرم کو ہے یا چار محرم کو ہے ضروری امام کے الفاظ ہیں امام نے اس مختصرین خطبے میں اپنے حداف بھی بتائے مقاصد بھی بتائے اور اس زمانے کی منظر کشی بھی کی یعنی بظاہر ہے جو شخصیات اس زمانے کے عمنام نہیں لیتے وہ پھر اختلافی موضوعات میں چلا جاتا ہے جو بظاہر مذہبی شخصیات کی زمانے کی جن کو لوگ دیندار ہونے کی وجہ سے یا ان کے پاس دین حدیث کا علم ہے اس وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے رسپیکٹ کرتے تھے اعترام کرتے تھے ان کی خموشی پہ بھی امام گفتگو کرتے ہیں کہ جب ازمائش آتی ہے تو یہ ہیں دیندار یعنی آپ کے پاس زخیرہ حدیث ہے ان زخیرہ حدیث میں آپ کو مقام اور مرتبہ جناب حسین ابن علی علی علیہ السلام پتا ہے لیکن جب حسین ابن علی قدم اٹھا رہے ہیں آپ اپنی تبلیغات میں مصروف ہیں آپ صرف نظر کر رہے ہیں آپ الٹا امام کو خطروں سے ڈرا رہے ہیں ساری چیزوں کے منظر کشی مام نے یہاں پہ کی ہے فرماتے ہیں معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورتحال اختیار کر لی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے اس کی بلائیوں نے مو پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچتی ہیں جتنی کسی برطن کے تیہ میں رہ جانے والے پانی اب زندگی ایسی ہی زلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کچھ سنگلاک اور چٹیل میدان آپ دیکھ رہے ہیں حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں ان حالات میں مرد مومن کو کیا چاہیے مرد مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی آرزو کرے یعنی شادت کی طرف بڑے یا تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا باطل اس پر روکا نہیں جا رہا بیتتیں پھیل رہی ہیں سنتیں ختم کی جا رہی ہیں تو احتجاج کریں احتجاج کرتے کرتے اگر اس کو رائے شادت میں بھی قدم رکھنا پڑے اللہ سے ملاقات کی وہ کرنی پڑے تو بسم اللہ میں جانبازی شجاعت اور عزت کی موت کو ایک سادت سمجھتا ہوں مگر ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک زلت بھرا اقدام ہے پھر امام نے مزید فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے یہ بس اس وقت تک دین کے عمی ہیں جب تک زندگی حرام اور آسائش سے گزر رہی ہو قبلہ و قعبہ کہا جا رہا ہو نترانے پیش کیے جا رہے ہو مسائل پوچھے جا رہے ہو اور ہر مسئلہ پوچھنے کے بعد جناب قبلہ کی خدمت کی جا رہی ہو ہر چیز جناب بستر پہ بیڈ پہ مل رہی ہو گاریاں مویسر ہوں باہر کے دورے مویسر ہوں ہر چیز تب تک تو وہ دیندار ہیں جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں یہ خود فرمانے معصوم ہے امام حسین علیہ السلام کا فرمان کہ زندگی عرام اور آسائش سے گزرے دیندار بہت آپ کو نظر آئیں گے مسئلہ بتانے والے بہت نظر آئیں گے احادیث بتانے والے بہت نظر آئیں گے لیکن جیسے ازمائش میں آ جائیں گے بہت کم رہ جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام سرکار کا جہاں بہت زیادہ مسائب اور دکھ سے واسطہ پڑا ایک دکھ سرکار کو یہ بھی کھا گیا ایک آپ کے قلب متحر پہ جناب یہ بھی غم رہ گیا کہ یار یہ وہ دیندار ہیں جنہوں نے براہ راست یعنی ان میں سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت حسین بھی سنی دین بھی سنا جانتے تھے کہ دین پر جب ایسا وقت آئے گا ہم بدل سکے نہ بدل سکیں کوئی بات نہیں ہم نے کوشش کرنی اور اس کوشش میں جانے بھی چلی جائیں تو کوئی بات نہیں الٹا جہاں پہ بجائے امام کا ساتھ دینے کے یا لوگوں کو دنیا کو یہ بتانے کے کہ حسین کے قدم میں ہمارا قدم ہے بھئی جہاں یہ بڑے گام بڑے ہیں الٹا امام کو جب روکنے کی کوششیں کی جائیں ان کو خطرات سے ڈرائے جائے بے شک ہمدردی اور محبت میں ڈرائے جا رہا تھا ہم یہ نہیں کہتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مقام اور منصف تو دیکھیں امام کا یہ وہ حسین علیہ السلام ہے جنہوں نے بلوگت سے پہلے ہی سردار جنت کا لقب پا لیا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی وجہ تو تھی میں نے ارز کی کہ صرف آپ نے نوازہ ہونے کی حسیت سے نسبت کی وجہ سے تو سردار جنت نہیں بنا گئے سید الشباب اہل جنت کا لقب ایسے تو نہیں دے گئے سرکار مصطفیٰ اتنی بڑی بات ایسے تو نہیں کر گئے کہ یہ تو مجھ سے ہے میں بھی اس سے ہوں اس کے پیچھے کوئی فلسفہ کوئی چیز تو ہوگی تو یہ دکھ بھی امام کو جہلنا پڑا کہ بہت زیادہ دیندار اور نامی گرامی لوگ بھی جو ہیں وہ اس رائے شہادت کے سفر میں امام کے ہمرکاب نہ ہوئے اس کے بعد آج جناب شتادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام سرکار کی شہادت کا کچھ منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اعوال پیش کرتے ہیں جناب شتادہ قاسم کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اپنے چچا کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے اور جناب شتادہ قاسم علیہ السلام کی یعنی اگر آپ تمام روایات کی تمام تحقیقات کی نچوڑ نکالیں عمر مبارک کے حوالے سے تو یہ تیہ شدہ ہے کہ آپ ابھی سینے بلوغت تک نہیں پہنچے تھے اور علامہ مجلسی کے نزدیک جو زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی ہے وہ تیرہ سال کا سین ہے کچھ میں بارہ کا ہے کچھ میں گیارہ کا ہے کچھ میں چودہ کا بھی ہے لیکن یہ تمام مستند جو کتب ہے مقتل کی یا جو محققین ہیں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آپ سینے بلوغت تک آپ نہیں پہنچے تھے تیرہ سال آپ کی عمر تھی اسی کے ساتھ آپ کی مہندی کا آپ کی شادی کا جو قصہ ہے گھڑا گیا کربلا کے واقعے کو تاروخ مولنے کے لئے یعنی ادھر ہم چلیس میں تاکہ بچوں کی سال گرہ نہ کریں شادیوں میں شرکت نہ کریں کیا ہم اعزار چال رہے ہیں اور ادھر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پہ شادیاں اور مہندیوں کی رسمیں ہوئی ہیں یہ ایک بلکل عجیب سی ایک بلکل کہانی ٹائپ چیز ہے جس کا مکتب سے تعلیمات سے اور واقعہ کربلا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اسی طرح کچھ مورخین نے اس چیز سے خلاف کیا جن معیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی تحقیق آپ سعادت درائن میں پڑھ لیجئے گا کہ جناب امام علی مقام کی دو ہی صاحب زادیاں تھی ایک جناب فاطمہ تھی جن کو سغرہ بھی کہا جاتا ہے تک کبرہ بھی کہا جاتا ہے اور ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وسلم اب سغرہ اور کبرہ ایک ہی بی بی کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی قبلہ نے لکھی ہے اور وہ وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے بڑھی تھی اس لئے کبرہ ہیں اور چونکہ آپ کا نام فاطمہ ہے تو آپ کی دادی جان کا بھی نام فاطمہ تھا تو وہ فاطمہ کبرہ اور آپ فاطمہ سغرہ تو اسی وجہ سے ایک ہی بی بی کو لیکن کچھ روایات مشہور ہو گئیں جو کہ غیر مستند ہیں کہ مدینہ میں بھی ایک بی بی تھی جن کا نام فاطمہ سغرہ تھا اور فاطمہ کبرہ یا فاطمہ سغرہ بارت ان بی بی کا مدینہ میں ہونا اور امام کی تیسری صاحبزادی کا ہونا ثابت نہیں ہے مورخین اور مستند روایات کے مطابق تو پھر جناب قاسم کے ساتھ جس بی بی کا وہ کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کی رشتے میں بھابی لگتی ہیں جن سے یہ جوڑا جاتا ہے اور یہ سارا قصہ تعانی یہ دیکھیں یہ خود کتنا بڑا ظلم ہے تو بہرحال جناب عبداللہ بن جعفر تیار اور جناب مسلم بن نکیل کی اولاد کے بعد اس شہزادے نے سب سے پہلے کربلا کے میدان کا رخ کیا جہاد کی نیت سے آپ میدان میں جانے کے لئے خیام سے نکلے راویان کا بیان ہے کہ ان کی تیاری دیکھ کر سرکار سعید الشہدہ نے اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دیں اور دونوں چچا بتیجہ اس کا در روئے کہ دونوں پر غشی تاری ہو کیونکہ آپ امام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی امام حسین کو جناب شہزادہ قاسم میں حاصل مجتمع نظر آتے تھے بہرحال گریہ کیا اور اتنا کیا کہ غشی کی قیفیت تاری ہو گئی جب بفاقہ ہوا تو شہزادہ نے اس نے جہاد طلب کیا امام نے بھائی کی نشانی کو اس نے جہاد دینے میں پسو پیش سے کام لیا شہزادہ نے بڑے آوزاری کے ساتھ اپنے امہ بزرگوار کے ہاتھ اور پاؤں چوم چوم کا رجازت حاصل کی اور فرمایا کہ چاچا جان میں نہیں دیکھ سکتا انہوں محمد چلے گئے عبداللہ بن مسلم مکین محمد بن مسلم مکین اور ابراہیم بن مسلم مکین یہ سب شہزادہ چلے گئے مجھے بھی اجازت دیجئے امام نے چاہتے نہ چاہتے شہزادہ کی زد کے آگے جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی جہاد کی اور شہزادہ پھر اس حال میں مدان کی طرف نکلا کہ آنکھوں سے متواتر آنسو جاری تھے امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قاسم کیا تم اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جاتے ہو شہزادہ نے جو آپ مرز کیا امیں بزرگوار میرے چچا جان بھلا میں ایسا کیوں کرنا کروں جبکہ آپ آپ کو ادا نے گھیرا ہوا ہے اور آپ کو بیاروں مددگار اور تنہا کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا ہوں میری جان آپ پر نصار میں کیوں نہ جاؤں میں کیوں نہ موت کی طرف بڑھوں امام علیہ السلام نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا اپنے پاس سوالایا کہ اچھا ہی طرح پھر گلے ملے گردن چومی ماتھا چومہ کناپ کے گریبان کو چاک کیا امامہ کے دو اسے کر کے چہرے پر لٹکا دیئے اور کفن کی طرح لباز پنا کر اپنی تلوار ان کی کمر کے ساتھ لٹکائی پھر مار کر جنگ کی طرف روانہ کیا اور جناب شرادہ قاسم رز پڑھتے ہوئے جو ہے میدان کی طرف چل پڑے حمید بن مسلم راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں لشکر پسر سعاد میں مجود تھا خیام حسانی سے ہماری طرف ایک نوخیز لڑکا نکلا جس کا چہرہ شدت ہے اس میں جمال سے چاند کا ٹکڑا ملوم ہوتا تھا ہاتھ میں تلوار تھی کمیز پہنے ہوئے اور اوپر چادر ہوڑے ہوئے پاؤں میں جوتے اور ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا تھا مگر مجھے یہ اب یاد نہیں کہ وہ دائیں تسمہ تھا یا بائیں جوتے پاؤں کا ہاتھ میں تلوار تھی پھر شجاعت علویہ کے اس وارث نے بڑھ بڑھ کے ہمارے لشکر پر حملے شروع کر دیئے شدت پیاز اور سگر سنی کے باوجود پینتیس اور کچھ روایات کے مطابق ستر یزیدیوں کو واصل جہنم کیا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب شہزادہ جنگ کر رہا تھا تو عمر ابن سعید جو میرے پاس کڑھاتا کہنے لگا کہ میں ضرور اس پر حملہ کروں گا اسی اسنا میں جب شہزادہ اس کے قلی پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر چلوار سے شہزادہ کے فرق ممبارک پر ایسا وار کیا جس سے شہزادہ کا سر ممبارک شگاف کا ہو گیا اور شہزادہ ذہن سے زمین پر آ کر موں کے بل گیا اور اپنے چچا جان کو آواز دی امام علی مقام مقام استغاثہ کی آواز پر اس طرح جھپڑ کر شہزادہ کے پاس پہنچے جس طرح باز شکار پر گرتا ہے دیکھا کہ انوز قاتل وہیں کھڑا ہے امام نے غضبناک شیر کی طرح اس پر حملہ کیا اس نے ہاتھ سے وار روگنا چاہا جس سے اس ملاؤن کا ہاتھ کٹ گیا امام حسین کے حملے سے ملاؤن نے آواز ملاؤن نے آواز اور داد فریاد بلند کی ابن سعید کے کئی گرسوار اسے بچانے کے لیے بے تاشا دورے اسی اسنا میں وہ شکی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر کچلا گیا اور واصل جنم ہو گیا جب غبار جنگ پھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام شہزادے کے سرانے کھڑے ہیں شہزادہ ایڈیاں نگڑا ہے اور امام علیہ السلام جاید گم ورندو کے لہجہ میں فرما رہے ہیں ہلاکت ہو اس قوم کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا ہے اے چچا کی جان اور ان کے لیے ہلاکت جن کے تمہارے جد نامدار رسول خدا قیامت میں دشمن ہو گئے پھر فرمایا با خدا تمہارے چچا پر یہ چیز بہت اشاق ہے کہ تمہیں انہیں پکارو اور وہ جواب نہ دے سکیں جواب دیں تو ان کا جواب تمہیں کوئی فائدہ نہ پوچھا سکے با خدا آج انتقام لینے والے دشمن زیادہ اور یار و مددگار دوست کم رہ گئے ہیں پھر شہزادہ کی لاش مقدس کو خیام کی طرف اٹھا لائے حمید یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہاں کرتا تھا گویا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ شہزادے کے دونوں پاؤں زمین پر خط یعنی لکیر کھینچتے ہوئے آ رہے تھے پھر لاکر شہزادہ کو اس خیامہ کے سامنے لٹا دیا جو مرکز سپاہ کی صحت رکھتا تھا اور جہاں پہلے سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی لاش مقدس پڑی ہوئی تھی امام بار بار شہزادہ قاسم گلاج پر جاتے کبھی آپ کا سینہ چومتے کبھی ہاتھ چومتے اور یہی کلمہ فرماتے انہا لیلہ ہے و انہا لیلہ ہے راجیوں و آخر دعانا الحمدللہ رب العالم